بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹری میں جو سیل استعمال ہوتے ہیں گلوانک سیل آپ نے پڑا ہے کہ ٹو ٹائپس آف سیل ہوتے ہیں گلوانک سیل یا والٹک سیل ہوتا ہے اور ایک الیکٹولیٹک سیل ہوتا ہے اب بیٹری میں کیا ہوتا ہے بیٹری ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ گلوانک سیل جو ہوتے ہیں وہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یعنی ایک سیل نہیں ہوتا بلکہ بیٹری جو ہم بیٹری جس چیز میں ڈال رہے ہیں بیٹری کا گلوانک سیل کیا کرتا ہے یہ کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں چینج کرتا ہے تو جو ایسے ڈیوائسز جو کے الیکٹرسٹی سے چلتے ہیں تو ان کے میں یہ بیٹری استعمال ہوتی جس میں مختلف سیلز جو ہیں آپس میں جوڑے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ گلوانک سیلز آپس میں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اب ڈیفرنٹ گلوانک سیلز کیوں کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور کس طرح کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یہ اس ڈیوائس کی نیڈ پہ ڈپائنڈ کرتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس کو کتنی وولٹیج چاہیے اور اس نے ہی سیل اس میں جوڑے جاتے ہیں اور اس کو کس طرح کی وولٹیج چاہیے اور اس کو کتنی ریزیسٹنس چاہیے یا اس کو کتنا آہ کپیسٹی جو ہے اس کے لیے درکار ہے تو اس کے لیے بیٹری میں سیلز کو ڈیفرنٹ طریقوں سے جوڑا جاتا ہے تو بیٹری بیٹری بھی جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے اب یہاں پہ ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن آپ لکھ لیں کہ بیٹری جو ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پرائیمری بیٹری ایک ہوتی ہے آپ کو لکھ کے جو ہے وہ سمجھا دیتی ہے کہ بیٹری جو ہے 3 ٹائپس آف بیٹریز ہوتے ہیں پہلی جو ہے وہ پرائیمری بیٹری ہے پرائیمری بیٹری جو آپ دیکھتے ہیں اس میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ ڈس چارج ہو جاتے ہیں یعنی وہ ری چارجیبل نہیں ہوتے پرائیمری بیٹری کونسی ہوتی ہے کانٹ بی چارج اگین یوں کہ دوبارہ چارج نہیں ہو سکتی کانٹ بی چارج اگین دوسری ہوتی ہے سیکنڈری بیٹری سیکنڈری بیٹری جو ہے کیا ہوتی ہے جو کہ چارجیبل ہوتی ہے جو کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ سے ہم چارج کر سکتے ہیں یعنی اس میں چارج کیسے کر سکتے ہیں کہ اس میں زہر ہے ہر ایک جو سیلز ہوتے ہیں آپ نے پڑھا کہ اس میں ری ڈاکس ریاکشن ہوتے ہیں ری ڈاکس ریاکشن کس میں ہوتے ہیں اس میں کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو کیمیکل انرجی کو پھر کنورٹ کر دیتے ہیں سیل کس میں الیکٹریکل انرجی میں یعنی بیٹری کیا کرتی ہے بجلی پیدا کرتی ہے بجلی کس سے پیدا کرتی ہے کیمیکل سے یعنی کیمیکل انرجی کو کنورٹ کر دیتی ہے الیکٹریکل انرجی میں تو یہاں پہ ظاہر ہے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں وہ کیمیکلز کا رییکشن ہوتا ہے ریڈاکس رییکشن ہوتا ہے جس کے نتیجے میں الیکٹران کا فلو ہوتا ہے اور فیزکس کہتی ہے کہ الیکٹران کا فلو کیا کہلاتا ہے کرنٹ کہلاتا ہے تو الیکٹران فلو کرتے ہیں یعنی اکسیڈیشن اور اڈکشن ہوتی ہے تو یہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں یہ دوبارہ سے جو چارج نہیں ہو سکتی پرائیمری بیٹری ہوتی ہے اس میں جو رییکشن ہوتا ہے وہ ریورسبل نہیں ہوتا یعنی اس کو ہم واپس پروڈکس کو ہم رییکٹنٹس میں چینج نہیں کر سکتے یعنی اسی لئے وہ دوبارہ چارج نہیں ہو سکتی اور رییکشن جو ایک حد تک ہوتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے اور دوبارہ جو ہے وہ استعمال کے قابل نہیں رہتی اس کی مثال عام دیکھیں ہم جو کھلونوں میں سیل ڈالتے ہیں گڑی میں سیل ڈالتے ہیں جو ریسٹ واش میں بھی وہ جو گول سیل ہوتے ہیں وہ ڈلے ہوتے ہیں تو یہ سارے سیلز جو ہوتے ہیں دفعہ ختم ہو دائے تو ہم نیا سیل لاکر ڈالتے ہیں وہ پرانے سیلز ہم پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ چارج ابل نہیں ہوتے جبکہ جو سیکنڈری بیٹری ہوتی ہے اس پہ جو سیلز ہوتے ہیں چارج ابل ہوتے ہیں اور کس طرح چارج کرتے ہیں کہ ان میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو جو پرادکس بن جاتے ہیں ریکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے وہ ریورسیبل ریکشن ہوتے ہیں پرادکس کو دوبارہ سے ہم رییکٹنٹس میں چینج کر دیتے ہیں وہ دوبارہ سے رییکشن کرتے ہیں اور بیٹری جو ہے دوبارہ سے انہی کیمیکلز پہ چلتی رہتی ہے تیسرا جو نیو ٹرم ہے وہ ہے فیول سیل کی نسبتاً نیو ہے اب تو اتنا نیو نیریہ رہا فیول سیلز کا کہ فیول سیلز پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے فیول سیلز اس میں زیادہ ہائیڈروجن اور آکسیجن جو ہے ان کے درمیان ریاکشن ہوتا ہے تو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہ تین جو ہیں آپ کے کورس میں جو بیٹری دی ہوئی ہے تو بیٹری کو تین جو ہے بیسک ٹائپس ہوتی ہیں ایک کیا ہوتا ہے پرائیمری بیٹری دوسری سیکنڈری بیٹری ہوتی ہے اور تیسری کیا ہوتا ہے فیول سیلز ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ گروپ آف کمبینیشن آف گروپ آف کمبینیشن یعنی ملے ہوئے گلوانیک سیل تو گروپ جو مختلف یعنی نیٹ کے مطابق ہم ڈیفرنٹ سیلز میں کمبائن کر لیتے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے کتنے سیل ہم نے کمبائن کرنے ہیں تو گروپ آف کمبینیشن آف گلوانیک سیل جائنڈ ان سیریز اس کارڈ بیٹری بیٹری کیا ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ نمبر آف گلوانیک سیلز جو ہوتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کس میں سیریز میں اب جوڑنے کے بھی اب یہ سیلز کا کنیکشن بھی جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتا ہے بیٹریز میں ایک سیریز اور ایک پیرلل سیریز میں ایک لائن میں سارے سیلز جڑے ہوتے ہیں یعنی ایک سیل کا پازیٹیو دوسرے سیل کے ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پازیٹیو اس نیکٹیو کے ساتھ یہ پازیٹیو اس نیکٹیو سیلز یعنی ایک لائن میں سارے سیلز جڑے ہوتے ہیں ان کو سیریز کنیکشن کہتے ہیں اس کا ایک ڈیس اڈوانٹیج یہ بھی ہوتا ہے اور بھی ہوتے ہیں لیکن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک میں ڈیفیکٹ آ جائے تو ساروں میں آ جاتا ہے اب یہاں پر یہ پیرلل سیلز جڑے ہوتے ہیں پیرلل جو ہوتے ہیں وہ کس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ سارے پازیٹیو ایک ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور سارے نیگٹیو ھی اس کے پازیٹیو ھیکوں produto پر آپ کام ٹیزاستے ہو سکتے ہیں سر مدد ہوتے ہی آنے حو�� ہے بیٹری آپ کو کار بیٹری کی اگزمپل دی ہوئی ہے کار میں جو بیٹری استعمال ہوتی ہے اس میں کیا ہوتے ہیں کتنے جوڑے جاتے ہیں کار کی بیٹری میں سکس اور مور چھے سے زیادہ سیلز واپس میں جوڑے جاتے ہیں کون سے سیل ہوتے ہیں یہ میں شاید رکھیں وولٹیک سیل ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کیمیکل انرجی کو لیکٹریکل انرجی میں چینج کرنا ہے لیکٹرسٹی پروڈیوز کرنی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ گلوانک سیل یا وولٹیک سیل استعمال ہوتا ہے دو وولٹیک سیل جو ہیں وہ کار بیٹری میں سیریز میں ہوتے ہیں اور جو میں نے آپ کو کہا تھا لیپ ٹاک کی بیٹری میں یہ دونوں کمی نیشن ہوتے ہیں فور سیریز میں جوڑے جاتے ہیں ٹو جو ہے وہ کس میں جوڑے جاتے ہیں ٹو جو ہے وہ پیرلل میں جوڑے جاتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں کپیسٹی انکریز کرنی ہوتی ہے کسی نفائیز کی ہمیں زیادہ کپیسٹی چاہیے تو اس کے لیے پرالل جوڑے جاتے ہیں بیٹری is a self contain بیٹری جو ہے وہ self contain self contain کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز چاہیے وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہے یعنی وہ جو container ہوتا ہے بجلی پروڈیوز کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے جو requirement ہوتی وہ سب کی سب اس کے اندر موجود ہوتی ہے self contain یعنی اس کے اندر سارا کچھ موجود ہوتا ہے chemical power pack power pack پہ اس چیز کو کہتے ہیں جو پاور جس میں power supply جو ہے وہ کر سکتا ہے یعنی جو بجلی جو ہے وہ produce کر سکتے ہیں اور جتنے جو voltage کسی بھی device کو چاہیے وہ اس voltage کی device جو ہے وہ provide کرتا ہے that can produce a limited amount of electrical energy جو limited amount of electrical energy provide کرتا ہے whenever it is needed یعنی بیٹری کیا ہوگی بیٹری کیا ہے self contain اور chemical power pack ہے جو کہ جتنی amount میں energy چاہیے limited amount میں جتنی energy چاہیے وہ electrical energy جو ہے وہ جہاں پر جدو تو provide کرتا ہے battery converts chemical energy یہ تو آپ کو پتا ہے یہ سہل کیا کرتے ہیں ہمیں بجلی تو پیدا کرنی ہے تو بیٹری کیا چیز ہوتی ہے battery converts chemical energy into electrical energy for specific period of time یعنی جب تک chemical reaction ہوتا ہے تو وہ پیدا کرتی ہے produce کرتی ہے energy لیکن جب chemical reaction complete ہو جاتا ہے مزید اس میں chemical نہیں رہتے تو اس لیے کہتے ہیں کہ specific period of time کے اندر کرتی ہے یعنی آپ کو جل سے حوال کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ نکال دیتے ہیں یعنی ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ limited period کے لیے وہ سیلز استعمال ہوتے ہیں اب آپ کو جو ہے وہ battery میں سے cells کی example دی ہوئی ہے تو cells جو ہیں وہ کون سے cells ہوتے ہیں dry cell ایک ہوتا ہے اب dry cell کا بتایا گیا dry cell میں نے آپ کو کل بھی دیکھا دوسری پچھلی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا یہ ہے dry cell چھوٹے بھی ہوتے ہیں ہر size کے ہوتے ہیں اس میں different size different voltage کے یہ cells ہوتے ہیں یہ ہے dry cell اب اس کو لیکلانچی cell بھی کہتے ہیں کیونکہ لیکلانچی نے اس کو 1887 میں کیا کیا تھا prepare کیا تھا تو اس لیے یہ کیا ہے dry cell ہے dry اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں liquid نہیں ہوتا جو کس میں spill out ہو جائے تو اس میں جو ہے moist ہوتے ہیں یعنی paste بنا ہوا ہوتا ہے chemicals کا تو liquid نہیں ہوتا اس لیے اس کو dry cell کہتے ہیں تو dry cell کی construction کیا ہے the dry cell consist of metallic container metallic container ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ اوپر جو ہے یہ cover کیا ہوا ہے اس کو cover میں آپ کو بتاتی ہوں نیچے دیکھیں کہ یہ metallic container ہے یہ cover اس کا اتار دیں یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو یہ metal کا container نظر آ یہ cover ہم نے اتارا آپ پی ایک سیل نے اس کے دیکھیں یہ نیچے جو ہے یہ سارا کیا ہے یہ metal کا container ہے its container is made up of zinc یہ جو ہے یہ کونسی metal ہے یہ zinc ہے zinc metal کا جیسے گھروں کی اوپر وہ چادریں ڈالتے ہیں چھتوں کی اوپر چادریں وہ بھی zinc کی چادریں ہوتی ہیں جس کو اردو میں جست کہتے ہیں جستی چادریں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ metal اس کو کیا کہتے ہیں zinc کہتے ہیں یہ silver color کا metal ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں zinc کہتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے جو dry cell کا container ہوتا ہے وہ کس کا بنا ہوتا ہے zinc کا this container act as anode تو یہ سارا container جو ہے یہ دیکھیں یہ کیاپ سی اوپر بنی ہوئی یہ بھی zinc ہے یہ بھی zinc ہے تو یہ سارا کیا ہوتا ہے آپ نے پہلے پڑا آپ کو اس کے پہلے میں نے کہا تھا کہ سارے concept اچھی طرح سمجھ لیں anode کیا ہے cathode کیا ہے electrolyte کیا ہے تب وہ آپ کو بیٹری کی اور cells کی سمجھ آئے گی تو آپ نے پہلے پڑا کہ جس پر oxidation ہوتی ہے وہ anode ہوتا ہے تو یہ اس cell میں جو oxidation کام پر ہوگی اس zinc کی جو zinc کا container ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ایزا anode کام کرتا ہے zinc کیا ہے dry cell میں anode ہے anode جو ہے وہ اس میں negatively charge ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جو galvanic cell ہے اس میں anode negatively charge ہوتا ہے اور اس پہ کیا ہوتی ہے oxidation ہوتی ہے اور dry cell میں یہ کس کا بنا ہوا ہے یہ zinc کا بنا ہوا ہے یہ سارا جو container ہے یہ zinc کا ہے اور اس zinc جو ہے وہ ایزا anode کام کرتا ہے اور یہاں پر زنک یہ انوڈ پہ کیا ہوگی اوکسیڈیشن ہوگی تو زنک کیسنگ کیا ہوتی ہے کنزیوم ہو جاتی ہے یعنی استعمال ہوتی ہے گریفائیڈ راڈ is placed in the center of the container اب اس کے سنٹر میں ایک گریفائیڈ کا کالا سا راڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو کھول کے دکھایا گیا چلے ہم ایسا کرتے ہیں میں بھی کوشش کرتی ہوں اس کو کھول کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں پھر وہیں سے اپنی ویڈیو کانٹینیو کریں گے انشاءاللہ چلیں جی ہم دوبارہ سے ہم نے بڑی کوششوں کے بعد اس سیل کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے کر لیا یہ آپ دیکھیں یہ dry cell ہے ہم اب آگے پڑھتے ہیں کہ dry cell جو ہے یہ ہم نے اس کو اس کے اندر جو ہے اس کی construction جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس construction کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہمارا dry cell ہے جس کو ہم نے section جو اوپر سے ہے اس کو ہم نے break کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ مرپسل ہے یہ یوں تھا ہم نے اس کو ہم نے توڑ لیا یہ اس کا section آگیا اب center میں ہم دیکھتے ہیں اس کے کیا ہے یہ اس کی اوپر جو ہے زنگ کی metallic capping تھی یہ اس کی اوپر capping ہم نے یہ یہاں سے اس کو توڑا یہ اس کی capping آگئی اب ہم آگے پڑھتے ہیں a grey fight rod is placed اس کو ہم زیادہ سے کر لیا ہے ہم کہاں سے پڑھ رہے تھے a grey fight rod is placed in the center of container یہ دیکھیں یہ grey fight کا rod ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ grey fight کا rod ہے جو اس کے center میں یہ والا یہ grey fight کا rod ہے جو اس کے center میں جو ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے دیکھیں اس کو اگر ہم نکالیں نکلے گا یہ والا یہ والا grey fight کا rod ہے جو اس کے center میں ہے this grey fight rod act as cathode anode کون سا تھا جو zinc container تھا اور cathode کون سا ہے یہ grey fight والا rod جو ہے اس کے اندر cathode کا کام کرتا ہے the container is filled with mixture of ammonium chloride manganese oxide and carbon اب یہ جو ہے یہ آپ کو black black نظر آ رہا ہے یہ کس چیز کا mixture ہے یہ black سارا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا سا moist ہوتا ہے اس لئے کہتے ہیں اس کو dry cell کہتے ہیں کہ یہ chemicals جو ہوتے ہیں یہ یہاں سے spell out نہیں ہوتے ہیں گرتے نہیں ہیں تو یہ جو chemical نظر آ رہے ہیں یہ سارے کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ایک ہے manganese dioxide دوسرا ہے ammonium chloride اور تیسرا ہے carbon black تو یہ manganese dioxide carbon and ammonium chloride تین چیزوں کا یہ mixture جو ہے وہ اس کے اندر ڈالا ہوا ہے this mixture is in the paste farm paste کا آپ کو پتہ ہے نا paste بنا ہوا ہوتا ہے یعنی یہ mixture ہوتا ہے mixture کا کیا بنا ہوا ہے paste بنا ہوا ہے the cell is waterproofed with the wax cell کے اندر wax ڈال دی جاتی ہے جو اس کو waterproof بنا دے یعنی water سے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا wax لگا ہی جاتی ہے جو کہ waterproof اس کو بنا دیتی ہے the voltage produced by the dry cell is 1.25 volt اب اس dry cell سے جو voltage produce ہو رہی ہے وہ کتنی ہے اس کی quantity کتنی ہے 1.25 volt اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ reaction کیا ہوتا ہے reaction کون سے reaction ہوتے ہیں redox reaction redox reaction میں کون کون سے reaction ہوتے ہیں reduction reaction اور oxidation reaction آپ کو پتہ ہے کہ oxidation کہاں پر ہوتی ہے anode پہ اور reduction کہاں پہ ہوتی ہے cathode پہ یہاں پہ anode کیا ہے zinc تو zinc جو ہے اس کی کیا ہو جائے گی oxidation ہو جائے گی اور cathode پہ کیا ہوگا کہ reduction ہو جائے گی اب ہم reaction پڑھتے ہیں oxidation and reduction reaction اکر اندہ cell to produce the electric current اب electric current produce کرنے کے لیے ظاہر ہے سارے کے سارے جتنے بھی cells ہیں ان میں reactions جو ہوتے ہیں دو ہی ہوتے ہیں اور simultaneous ہی ہوتے ہیں کون کون سے oxidation and reduction تو oxidation اور reduction جو reactions ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اب reaction کس پہ پہلے ہم anode پہ دیکھتے ہیں تو anode پہ zinc ہوتا ہے the zinc act as anode in the cell the zinc is oxidized by losing the two electron اب electron کون lose کرے گا zinc zinc electron lose کر دے گا جب zinc electron lose کرتا ہے two electron اس میں سے نکل جاتے ہیں تو اس کی اوپر plus two چاہ جاتا ہے تو جب بھی electron نکلیں گے تو plus چاہ جائے گا جب electron آئیں گے تو کیا ہوگا negative چاہ جائے گا اور جو electron removal ہوتا ہے وہ removal of electron کیا ہوتا ہے oxidation اور addition of electron کیا ہوتا ہے reduction تو یہاں سے z سے کیا ہوا oxidation ہو گئی کیونکہ z سے zn سے electron جو ہیں وہ remove ہو گئے اب اس کی یہ equation ہے کہ zn zn plus two میں change ہو جائے گا اس کی oxidation number دیکھیں یہاں پر zero ہے کیونکہ metallic form میں تو یہاں پر plus two ہو گیا تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ oxidation number increase ہو تو کیا ہوتا ہے oxidation ہو جاتی ہے اور electron جو ہیں وہ remove ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے oxidation ہو جاتی ہے اب cathode پر کیا ہوتا ہے cathode پر ایک چیز نہیں ہے کتنی چیزیں تھیں mixture ثاکن چیزوں کا meganese dioxide کا ammonium chloride کا اور carbon کا اب ہم دیکھیں گے یہ meganese dioxide ہے carbon act as a cathode to the cell in the cell ammonium chloride and meganese dioxide are deduced to meganese جو ہے وہ mn2o3 میں ہو جائے گا convert ہو جائے گا اور ammonium iron میں change ہو جائے گا تو اب دیکھیں یہ meganese dioxide ہے ammonium chloride تھا تو یہ iron میں change ہو جاتا ہے ammonium اور chloride iron الگ الگ بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ammonium chloride تھا یہاں آپ کو نیچے والی اس equation میں بتایا گیا ہے کہ ammonium chloride ہے یہاں پر آئیں یہاں پر آکے دیکھیں کہ cathode پہ کون کون سے reactions ہوتے ہیں cathode پہ جو reaction ہو رہے ہیں ان میں کیا کیا ہے meganese dioxide ہے ammonium chloride میں سے ammonium iron کے ساتھ react کرتا ہے جب یہ ammonium iron کے ساتھ react کرتی ہیں ان چیزیں تھی carbon تھا meganese dioxide تھی اور ammonium chloride ammonium chloride اس طرح react کرتا ہے کہ ammonium chloride اپنے iron میں convert ہو جاتا ہے ammonium iron الگ بن جاتے ہیں کلورائیڈ iron الگ بن جاتے ہیں یہ ammonium iron جو ہیں پھر کس کے ساتھ react کرتے ہیں meganese dioxide کے ساتھ meganese dioxide کے ساتھ جب ammonium iron react کرتے ہیں تو یہ ammonium iron یہاں سے electron دو electron جو زیڈن نے دیئے تھے وہ یہ gain کر لیتا ہے یہ دو electron جو zinc remove کرتا ہے zinc جو lose کرتا ہے وہ ammonium iron لے لیتے ہیں جب یہ دو ammonium iron دو electron لے لیں گے تو یہ کیا کریں گے یہ 2NH3 بنا دیں گے اور یہاں سے جو H نکلے گا وہ اس کے ساتھ مل کے H2O بنا دے جگہ اور جو اس کی جو ہے reduction ہو جائے گی منگنیز dioxide جو ہے وہ کس میں change ہو جائے گا MN2O3 میں change ہو جائے گا تو یہ جو ہے زیادہ overall reaction matter نہیں کرتا oxidation اور reduction پہ جو chemical reaction matter کرتے ہیں آپ ان کو یاد کر لیں اب جو overall reaction ہوگا وہ ان دونوں کو ملا آکے ہوگا یہاں پر آپ کو overall reaction یہ نہیں مطلب جو total end پہ reaction ہوتا ہے باقی آپس میں combine کرتے ہیں لیکن oxidation اور reduction جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ZN plus 2Cl یہ جو ammonium تھا وہ تو مگنیز کے ساتھ مل جاتا ہے لیکن جو جو کلورائیڈ آئین ہوتی ہیں وہ آخر میں ZN plus 2 ہے یہ اس کے ساتھ مل کے ZNCl2 بنا دیتے ہیں تو overall reaction ہم combine کر کے سب کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ zinc جو ہے zinc اس میں منگنیز dioxide ہے پھر ammonium جو بنتا ہے یہ آپس میں combine کرتے ہیں تو یہ منگنیز oxide بن جاتا ہے اور پھر water ہے اور زیڈن زیڈن جب CL کے ساتھ ملتا ہے تو یہ زیڈن CL2 بنا دیتا ہے خوش رہیے خوشیاں بانٹی اللہ حافظ